موسیقی ناظرین فاروق آبتونگ پچھلے پروگرام میں ہم یہ کسانوں کی باتیں بتا رہے تھے کہ بھی کسان کو جو مداخل کے علاوہ جب فصل آ جاتی تو کیا کیا دکھتے آتی ہیں تو ہم نے اس میں اپنی سفارشت اپنی گورمنٹ کو دے رہے تھے کہ ان کو سیکنڈری بائرز دے دی جائیں سیکنڈری مارکٹ ڈیویلپ کر دی جائیں اس کو لینے والے چار پانچ گاک دے دی جائیں تاکہ کسان کو یہ ہو کہ بابا مجھے پرابلم نہیں ہے میرے پاس مال ہے نا میں نے گندم ہے چینی کے لیے گنہ ہے یم رائیس ہے یا میری جو سبزیات ہیں علو ہے یہ میں نے اب گروہ کر لی ہے نا تو یہ اتنا میں نے اس کے اوپر خرچ کیا اور اتنا میرا منافع ہے کہ یہ مارکٹ میں مجھے چار پیسے بچنے چاہیے تو وہ اس کو لے کے مارکٹ کے اندر کھل کھل آکے کھیلتا ہے تاکہ وہ آرام سے لوگوں کو مل سکے تو یہاں پہ ہم کمپیر کر رہے تھے کہ جو ساتھ والی گورمنٹ کا جو تھا کہ وہ منڈیوں کو پروٹیکشن دینے کی بات ہوئی تھی پسلے پروگرام میں اور یہ تھا کہ جو ان کے خدشات ہیں جی کہ اگر کل کو منڈیاں ختم ہوگی تو کارپریٹ ہمیں بلیک میل نہ کرے پریشان نہ کرے لیکن گورمنٹ کے دوسرے بیل میں جو ہاں میں ہم نے بات کی تھی کہ دوسرے بل میں ان کو یہ فسیلیٹی دی گئی ہے کہ آپ کو ایک ایگریمنٹ ہوگا آپ کا کارپریٹ جو خریدار ہے اس کے ساتھ کمپنی جو آئے گی وہ ایک آپ کے ساتھ کرے گی کہ جناب میں آپ کی فصل کو اس ریٹ سے خریدوں گا بھلے اس کو آپ گرو کریں اور لے کے چلیں اچھا اور اس میں تھا کہ خدا نخواستہ اگر وہ گرو کر لیتے ہیں بہت سارا مال آ جاتا ہے تو یہی جو گھونکہ منڈیاں تو یہ آرٹرنیٹ لوگ تو ختم ہو چکے ہوں گے اس وقت تک تو یہ جو کارپریٹ باہر ہیں اگر خدا نخواستہ وہ مال نہیں اٹھاتا ڈیلے کرتا ہے خراب کرتا ہے تو فارمر کسان وجہ رہا ہے کہاں جائیں ہے کہ آپ کا یہ آپ کانٹریکٹ لے کے وہاں پہ چلے جائیں تو وہ آپ کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر اربیٹریشن کرے گا فیصلہ کرے گا کبھی کسان کو دکت تو نہیں ہو رہی لیکن کسان ڈر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں اپارڈ ہوں میں یہ اگریمنٹ نہیں بنا سکتا ہے اس کے لیے مجھے لیگل فیسلیٹیشن لینی پڑے گی وکیل کرنے پڑیں گے ان کی فیسیں دوں گا اس کے بعد یہ ہے کہ ایس ڈی ایم کے پاس اگر پاور نہیں ہے ایس ڈی ایم اس کے اوپر مجھے کوئی کمپنسیشن نہیں دیتا تو میں کوٹ میں نہیں جا سکتا اور یہاں پہ کسان پھر خدشے میں ہے تو یہ چیزیں اس کو بھی بہتر کر کے بتانی ہوں گی گورنمنٹ کو بھی آگے اس کو بتانا ہوگا کوئی اس کو یہ کھلی چھٹی دینا کہ کوئی لیگل ریکورس ایک نہیں ہے دو تین سٹیپ جتنے بھی ہیں اگر خدا نخواستہ جو باہر ہے اس کو پتا ہوگا اور سوٹ جو ہے وہ اس کو واپس پیسے ملنے چاہیے کہ اگر اس کے اوپر کل کو کسان کسی کے خلاف کیس کرتا ہے تو بکیل کی فی سہبہ کی خرچیں ہیں اور جو اس کا ڈیپریسیشن ہو جاتی ہے پلاس مائنس تو وہ خریدار کے اوپر ہونی چاہیے کیونکہ اس نے اپنا عبادہ جو ہے پورا نہیں کیا اور مال جو ہے جنس ہے وہ خریدی نہیں ہے یا اس کو خریدنے میں اس کو تنگ کیا ہے اس خدشے میں بھی بہت سارا ان کے پاس یہ فکر ہے کسانوں کو کیا اندھا آنے والے وقت میں وہ کہاں جائیں گے کیسے لے کے چلیں گے کہ اگر ہمیں یہ کارپریٹ کیونکہ وہ امیر ہے بڑا ہے اس کی طاقت زیادہ ہے تو وہ چھوٹے کسان جو ہیں ان کو بیچاروں کو وہ گاس نہیں ڈالے گا اور وہ اپنا نقصان کریں گے تیسرا اس میں یہ تھا کہ یہ جو اسینشل کومیڈٹیز ہے اس میں پہلے ساری چیزیں آ جاتی تھی یہ چھوٹی چھوٹی سبزیاں یہ کھانے پینے کی پیاز ہے علو ہے جی چیزیں جو ہیں یہ اسینشل کومیڈٹیز میں آتی تو گورنمنٹ پہلے ان کو اسینشل کومیڈٹی میں لے کے ان کی پرائس بھی دیتی تھی اور ان کی ہوڈنگ کے اوپر پہلے یہ تھمن آتا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے لیکن یہ اسینشل کومیڈٹی بل میں انہوں نے تھوڑا سے اس کو اور اوپن کر دیا کہ جو بائر جو ہے یہ کارپریٹ بائر ہے وہ خریدے گا اور جب چاہے جتنا چاہے جو خریدتا جائے گا تا وقتے کہ جو پیریشیبل آئٹیم میں ہے سبزیات ہیں یا فروٹس ہیں یہ قیمت اگر کہ ایک کی سو روپے اور دو سو روپے نہیں ہو جائے گی اس وقت تو اس کے اندر انٹروینشن نہیں گورنمنٹ نہیں آئے گی اور یہ جو گہوں ہے چاول ہے چینی ہے یہ چیزیں لیڑ گناہ نہیں بڑھ جاتی یعنی ایک سو کی ڈیڑ سو نہیں ہو جاتی تو وہ بل کے اندر یہ موجود ہے کہ گورنمنٹ اس کو انٹروینشن نہیں کرے گی ہاں اگر یہ قیمتیں یعنی جتنی یہ سبزیات ہیں فروٹس ہیں یہ باقی چیزیں ہیں اگر ڈبل دی امانٹ ہو جاتی ہیں پھر وہ اسنشل میں آ جائے گا کہ اس کو کوئی بندہ ہورڈر نہیں کر سکتا زیادہ خرید کے رکھ نہیں سکتا تو ممانعت آ جائے گی اور جتنے یہ جن سے جس میں ڈالیں ہیں یہ اپنا چاول گے ہوں وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں یہ ڈیڑ گناہ سے بڑھ نہیں جاتی تو اس وقت میں نہیں آتی ہے تو کسان گبراتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی فائدے نقصان ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کارپریٹ کو دینے کے لیے بنائی گئی ہیں اور کارپریٹ کو بینیفٹ جائے گا جس سے کسان کا نقصان ہے پہلے بھی اس کا استحصال ہو رہا ہے آگے آنے والے وقت میں بھی استحصال ہوگا تو ہم یہی تو تین چیزیں تھیں کہ جو پڑوس والے ملک نے اچھی کی ہیں اپنی طرف سے لیکن کسانوں کے کیونکہ خدشات دور نہیں کیا گیا ان کو اپنا لوپ میں نہیں لیا گیا ان کو ساتھ بٹھا کے یہ چیزیں سمجھائی نہیں گئی ہیں تو اب کچھ تو وہ خود گبر آئے ہوئے ہیں کچھ جن لوگوں کی روزی ختم ہو رہی ہے جو میڈل مین ہیں جو منڈیاں ہیں یہ چھوٹے لوگ ایجینٹس ہیں وہ سمجھ رہا ہے جی کہ ہم تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ بیروزگار ہو جائیں گے اور ان کے بیروزگار ہونے کی وجہ سے کسان جب پھس جائے گا ان کے کارپریٹ کے چنگل میں تو اس کا نکلنا محال ہو جائے گا ہم اپنی سرکار کو اس چیز کے اوپر یہ ریکمنٹ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے نئی پالیسز بنانی چاہیے سیکنڈری مارکٹ ڈیویلپ کیے بغیر کبھی بھی کسان کو ہم پورے فائدے نہیں پہنچا سکتے کیونکہ کسان تو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے بھلے کچھ پینا دیں میں مانگتا ہوں کے بھی خاد بیج دوائیاں لے آتا ہوں لیکن خدا کا نام ہے میری فصل جب آتی ہے تو مجھے ایک اچھا ریٹ دے دیں جس کے اندر میرے خرچے بھی نکل جائیں اور دس بیس پرسن کے منافع سے میں اگلا کاروبار بھی کروں اور نئی فصل جو ہے اس کو بھی آگے چلا سکوں تو اس کے ساتھ تیسرا یہ تھا کہ ہاں کسی کے پاس اگر اتنا ہے پہلے تو یہ کہ جو چھوٹا کسان ہے وہ تو بڑی مشکل سے اپنا ہی گزارہ کرتا ہے اس کے پاس تو اتنے میں زیادہ سر پلس ہوتا ہی نہیں کہ وہ اتنا کرے اور مارکٹ میں بیچے وہ تو کیا کرتا ہے کٹ لگاتا ہے کہ اپنے پاس جتنا کھانا پینا ہے اس کو بھی کٹ لگاتا ہے اس میں سے تھوڑا نکال کے بیچ کے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے تاکہ آگے سے آگے وہ چلتا جائے تو یہ سیکنڈ یہ آ جاتا ہے کہ اگر ان کو سکیم دے دی جائے جو کہ ہمارے ملک میں سپرانی سکیم ہو گئی ہے سٹیٹمنگ نے اس کو پر کام بھی کیا لیکن اس کو آگے بڑھا نہیں پائے تو میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ یہ ویرو سکیم جو تھی یہ بیسٹ سکیم ہے کہ اگر آپ کسانوں سے خود خرید لیں پھر آپ جنہیں جب خرید لی ہے یا اس کی آپ نے گدام میں رکھ دی ہے تو اب کسان کی مجبوری ختم ہو گئی اب کارپلیٹ بائر کو کہیں وہاں سے خرید دے کارپلیٹ بائر بیسیکلی تو پروڈیوس خریدنا چاہتا ہے نا اچھی پروڈیوس لے سیلیکٹیو لے لیکن گدام میں پڑی ہو آپ اپنی مرضی کے سٹینڈرز جو ہے بنا کے کسان کو بتائیں وہاں سے لے لیں لیکن کسان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں اس کا مجبور نہیں ہوں اگر میری مرضی کے یہ پیسے دے رہا ہے تو میں لے لوں گا اگر یہ میری مرضی کے پیسے نہیں دیتا تو میں نہیں بیچتا میں اس کو ہولڈ کروں گا کوئی نہ کوئی دوسرا میرے پاس گاہ کھا جائے گا تیسرا گاہ کھا جائے گا ایک تو یہ کہ ایک کارپوریٹر کسٹمر یا جو کمپنی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے دو چار چھے دس کمپنیز ہیں مارکٹ میں ہونی چاہیے تاکہ وہ اس کے اندر کام کریں وہ یہاں سے مال خریدیں را مٹیریل خریدیں اس کو پروسس کریں آگے ویلی اوڈیشن کریں اس کے اندر کوئی چیزیں بہتر کریں اور اپنی مارکٹ میں بیچ کے اپنے پیسے بنائیں ان کے ریسورسز ہیں اور یہ اتنی بڑی مارکٹ ہے یہ پروڈیوس سوالہ منتو خیر ہم سے دس گناہ بڑھا ہے لیکن پاکستان ہی کی بہت بڑی مارکٹ ہے جو کہ یہ پروڈیوس کو یہاں ہو سکتا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ہم علاقہ مہربانی سے گندم میں سرپلس ہو جائیں گے ہم رائس میں سرپلس آرڈی ہیں چینی میں سرپلس ہو جائیں گے اور یہ چو چیزیں ہم باہر سے منگوانا پڑ رہی ہیں ان تمام چیزوں کو ہم بچا پائیں گے کیونکہ ان تمام چیزوں کے اندر اگر ہم باہر سے مگا کے جتنے پیسے فارنک چینج باہر بیجتے ہیں اگر وہ ہی اماؤنڈ کو ہم لے کے آگے آ جائیں اور اس کو ہم کسان کو پاس آن کر دیں کہ بھائی ہم نے دس روپے کی چیز باہر سے منگانی تھی ہم نے آٹھ روپے نو روپے تمہیں دے دیئے تو چلو یہ فصل ہم اٹھا لیتے ہیں تمہارا بھی فائدہ ہو گیا ملکہ بھی فائدہ ہو گیا فارنک چینج بھی بچ گیا تو انشاءاللہ اب نیچ پروگرام میں فردر کچھ چارج آہ سفارشات لے کے حاضر ہوں گے بہت مربانی تینکیو جی اسلام علیکم موسیقی